ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں یہ اللہ کے برکزیدہ نبی تھے اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جو یہاں پر مبعوث ہوئے اور اس پٹی میں اللہ نے بڑے نبی مبعوث کیے آپ دیکھئے حضرت حود علیہ السلام کا مخبرہ ادھر ہی ہے حضرت سالح علیہ السلام کا مخبرہ ادھر ہی ہے حضرت عمران علیہ السلام کا مخبرہ ادھر ہی ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا مخبرہ یہاں پر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی پر رہتے تھے اور یوسف نے بچپن یہی گزارا کنعان یہی علاقہ تھا تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کیوں آئے کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے تھے سارے نبیوں کے ایک ہی دعوت تھی ایک ہی ان کی تبلیغ تھی کہ قولو لا الہ الا اللہ کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلمہ دیا اور لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اور کلمہ ایسی چیز ہے کہ آج مسلمان کو اس کلمہ کا صحیح پتا چل جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلمہ پڑھنے والا پریشان ہو دنیا میں یا مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا دنیا میں بھی پرشان نہیں ہوتا آخرت میں بھی پرشان نہیں ہوتا یہ نبی ہیں یہ قبر میں ہیں میں ان کے سامنے قبر کے اوپر سامنے کھڑا ہو کر یہ آپ کو اس سلالہ کی وادی کے اندر سمندر کے کنارے حضور علیہ السلام پر جو آخری کلمہ اترا ہے یعنی یہ والا نہیں ہے اللہ مگر اللہ اللہ یہ اللہ جو بار بار کہے گا لا الہ کوئی حاجت روا نہیں لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں لا الہ کوئی مراد پوری کرنے والا نہیں کوئی حاجات دادرسی کرنے والا نہیں کوئی ہر جگہ سننے والا نہیں اللہ یہ ان نبیوں کی تبلیغ ہے ہم اس تبلیغ کی تجدید کرتے ہیں اور آگے محمد الرسول اللہ اب صرف زندگی محمد عربی کی چلے گی جو محمد عربی کا غلام ہوگا قیامت کی صبح تک اللہ نے نبیوں سے حضور علیہ السلام کے لیے وعدہ لیا سارے نبیوں نے حضور کی نبوت کا اقرار کیا میراج میں حضور کے پیچھے نماز کو ادا کیا حضور کا سکہ قیامت تک چلے گا سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک ہے حضور خاتم النبی جین ہیں اب نبی کوئی نہیں آئے گا حضور کی شریعت قیامت تک حضور کا قرآن قیامت تک حضور کی زندگی قیامت تک ہم یہی زندگی یہاں سے آگے پہنچانے والے ہیں میں قرآن ہی کی دعوت آپ تک پہنچاتا ہوں دنیا میں جہاں جاتا ہوں صرف قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں قرآن کی تبلیغ کرتا ہوں دعوت قرآن دیتا ہوں وظیفے بھی قرآن سے بتاتا ہوں کیونکہ ہم خادم قرآن ہیں اللہ ہمیں قرآن پاک کی خدمت کی توفیق دنیا میں بھی عطا فرمائے اسی قرآن کے ساتھ حشر میں ہمارا حشر ہو اور پھر جنت میں ہمیں یہ جانے کا ذریعہ بنے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين